بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بائیو کیمسٹری میں کیونکہ لاسٹ ٹائم جب میں نے پاراکسی سوم کی بات کی تھی تو پاراکسی سوم کے فنکشنز میں دو چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی بیٹا آکسیڈیشن آف لپیڈز اور ساتھ گلیوکو نیو جینیسز میں نے کہا تھا ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ لزیز اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس لیے نہ صرف آج کا لیکچئر سائٹالوجی سے ریلیونٹ ہے ایز ویلیز ای ہوپ فول انشاءاللہ بائیو کیمسٹری میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے گلائے آکسی سوم سب سے پہلے اس سیل آرگینل کا نام گلائے آکسی سوم کیوں ہے تو گلائے آکسی سوم بی کاز آف گلیوکوز جو یہاں پہ ورڈ ہے گلیوکوز گلائے وہ ریپریزنٹ کرتا ہے گلیوکوز کو یہاں پہ ورڈ آکسی جو بیسیکلی ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ آکسیڈیشن کو اور سوم یا سوم آمین باڈی اب اس کا نام دیکھ کر گلیوکوز آکسیڈیشن باڈی لگتا تو ایسا ہے کہ اس میں گلیوکوز کی آکسیڈیشن ہوگی لیکن نہیں اس کا نام گلیوکوز آکسیڈیشن کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کا نام ہے گلیوکوز فارمیشن کی وجہ سے تو آپ کوسچن یہ ہے کہ اگر اس میں گلیوکوز کی فارمیشن ہوتی ہے تو پھر اس میں آکسیڈیشن کی ٹرم کیوں یوز کی تو اس لیے کہ ہمارے پاس اس میں آکسیڈیشن آف فیٹس آکسیڈیشن آف لپیٹس یا آکسیڈیشن آف فیٹی ایسیڈ ٹیکس پلیس اینڈ فارم گلیوکوز تو آکسیڈیشن آف فیٹس ٹیکس پلیس اینڈ فارم گلیوکوز ان دس باڈی ان دس سیل آرگینل دیرپور ایٹیز نون ایز گلی آکسی سوم اب گلائے آکسی سوم کی اگر ہم لوگ اسٹرکچر کے بھی آف پہ بات کریں تو اسٹرکچر کے لحاظ سے اس کو سیل کے میں کہا جاتا ہے مایکرو باڈی اس کے لیے ہم لوگوں نے لاسٹ ویڈیو میں مایکرو باڈی کیوں کہتے ہیں آرڈی ڈسکس کیا پاراکسی سوم کے ٹاپک میں لیکن یہاں پہ سمپلی بی کاز آف اسمالر سائز اب گلائے آکسی سوم کی ڈسکوری کی اگر ہم لوگ بات کریں تو گلائے آکسی سوم جو دکھارت دوری دوری دور گوورز گلائے آکسی سوم کی وہیڈیو میں اسے پر آکسی سوم اور آر ایڈوانس پار آکسی سوم اب اس کا نام سپیشلائز پار آکسی سوم یا تو ایڈوانس پار آکسی سوم کیوں ہے کیونکہ it is almost similar in function with پار آکسی سوم with advancement of some other functions لیکن اس کی جو اکرنس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے on the basis of occurrence it is commonly present in plants and fungi in plants and fungi but in which type of plants and fungi because the name of glyoxysome represent to the oxidation of fats so it is commonly present in those plants and fungi in which stored food is mostly fats یا simply fats rich plants and fungi contain mostly glyoxysome لیکن glyoxysome میں کی جو targeted position ہے وہ پلانٹس میں specifically seed cells وہ seed cells میں کیوں ہیں انشاءاللہ لزیز ابھی ہم لوگ discuss کرتے ہیں جہاں تک اس کی بات ہے تو it is spherical but rod in shape and the size of glyoxysome is almost 0.6 micrometer یہ تو اس کی typical structure اور discovery یعنی simple introduction تھا لیکن glyoxysome میں سب سے زیادہ important چیز ہے اس کے functions جب ہم لوگ glyoxysome کے functions کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس majorly میں نے اس کے functions کو دو major headings میں categorized کیا number one beta oxidation of fats and number two gluconeogenesis ہمارے پاس beta oxidation of glucose means fatty acid metabolism gluconeogenesis اب formation of glucose from glycogen metabolism یا formation of glucose from starch metabolism یعنی hydrolysis is not new glucose formation because glycogen is already polymer of glucose as well as starch is again polymer of glucose but the formation of glucose other than carbohydrates like starch and glycogen is known as gluconeogenesis gluco mean glucose neo mean new genesis mean synthesis تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ starch یا glycogen کی hydrolysis سے glucose بننا کوئی نیا glucose نہیں ہے because starch and glycogen is already polymer of glucose but the synthesis of glucose from either amino acids or fatty acid means that simply the formation of glucose from fats and protein known as gluconeogenesis but in protein amino acid and in fats most especially fatty acid تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پہ fatty acid metabolism fatty acid metabolism in seed plants takes place during the time of seed germination seed germination کیوں کیوں کہ you people know that although respiration is takes place from start of life to end of life but the photosynthesis is time dependent process so the respiration start from the activation after the breakdown of seed germancy which is known as germination breakdown of seed germancy is known as germination but the seed do not contain the chloroplast اب ہمارے پاس seed میں chloroplast ہے بھی نہیں اور دوسری سمپل سی بات یہ ہے کہ at the time of germination there is no photosynthesis therefore god gift to seed stored food for the development of embryo in seed یہ جو seed کے اندر stored food ہوتی ہے یہ ہوتی ہے for the development of embryo because during development of embryo simply means that during germination there is no process of photosynthesis only respiration takes place so during respiration when food metabolized it provide energy to embryo cells but when the food in form of fats means that especially ions fats are ions then it is convert into different intermediate stages intermediate molecules and then provide energy to embryonic cells embryo cells جیسے carbohydrates ہیں ان کی سمپل سی بات ہے direct وہ metabolized ہوں گے digest ہوں گے break ہوں گے hydrolyzed ہوں گے into glucose اور glucose سے آگے glycolysis link reaction کریپ سائیکل اور یہ metabolism کا process لیکن جہاں پہ بات ہے fats کی تو fats کی metabolism کا جو cycles ہیں وہ آپ کا پاس تھوڑے بہت complicated ہیں اب ہمارے پاس complicated cycle میں سب سے پہلے بڑے سمپل سے کر کے میں نے mention کی ہے سب سے پہلے fats fatty acid metabolism کیسے ہوگی تو یہ جو آپ کے پاس highly stored food ہے یعنی oils ہیں تو fats simply وہ oil کی lipase enzyme breakdown کرے گا into glycerol plus fatty acid سب کو بتائیں کہ fats ہیں یا oils ہیں ان کے basic unit یا اس کے basic component glycerol اور fatty acid اس لئے lipase enzyme ان کو break کرے گا into glycerol plus fatty acid اب اس fatty acid کو last time میں نے کہا تھا کہ the conversion of breakdown of fatty acid into two two carbon molecule which are known as acetyl co is known as beta oxidation or fatty acid metabolism لیکن یہ process ہوتا کیسے ہے تو اچھلیں start کرتے ہیں اب ہمارے پاس یہ fatty acid let me suppose یہ fatty acid ہے ہمارے پاس for example 16 carbon for example یہ 16 carbon اس لئے بولا تاں کہ last میں آپ کو بات سمجھ آئے تو یہ آپ کا پاس fatty acid سب سے پہلے step میں fatty A جو fatty acid تھا وہ activation کے بعد convert ہو جائے گا into fatty acyl co A اس میں co A جو کہا جاتا ہے co enzyme A جو derived ہوتا ہے vitamin B سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ co enzymes ہیں یہ basically dinucleotides ہیں اور mostly originate یا derived ہوتی ہے from vitamin سے تو یہ co enzyme A ہے اس کی derivation ہوتی ہے vitamin B سے تو یہ co A جب fatty acid میں add ہوگا تو تب اس کا نام ہوگا fatty acyl co A تو اگر آپ سے typically پوچھا جائے کہ what is the difference between fatty acid and fatty acyl co A تو اس میں difference ہے activation کا fatty acid is in it while the fatty acyl co A is activated form اب fatty acyl co A جو ہے وہ آپ پاس again oxidized ہوگا اس کی اب oxidation اب oxidation کیسے ہوگی oxidation ہوگی by loss of proton from fatty acid یا fatty acyl کیسے دیکھتے ہیں ہمارے پاس reactant کا نام fatty acyl co A تو enzyme کا نام یاد رکھیں تو enzyme کا commonly جو nomon clature ہوتا ہے یا تو substrate based ہوتا ہے یا product based جیسے یہاں پہ اس enzyme کا substrate ہے fatty acyl co A تو لہٰذا اس enzyme کا نام اس کے substrate کی base پہ fatty acyl co A fatty acyl co A سے یہ enzyme کیا کرے گا dehydrogenation اس لئے enzyme کا نام ہے dehydrogen یہاں پہ آپ دیکھیں ہمارے پاس جو ڈائ نکلیو ٹائٹ تھی FAD وہ FAD یہاں پہ convert ہو رہی ہے FAD H2 تو یہ جو H2 remove ہوا ہے وہ fatty acid سے remove ہوا fatty acyl سے remove ہوا تو چونکہ اس سے H کی removing ہوئی اس لئے enzyme جب dehydrogenation ہوئی fatty acyl co a کی تو اس بننے والے product کا نام ہے trans 2 enol co a trans 2 enol co a اب یہ trans 2 enol co a جو ہے یہ ہوگی اس کی hydrogenation اس میں water ایڈ ہوگا number one اور اس میں آپ کا پاس water ایڈ ہونے کی وجہ سے ہے جو enzyme ہے اس کا نام ہے hydratez hydratez جو ہے وہ hydratez کو ایڈ کر رہا ہے into enol co a تو جیسے میں نے کہا enzymes کا نام یاد رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے بلکل tension نہیں لینی آپ نے دیکھنا ہے کہ enzyme کا نام صرف اتنی بات یاد رکھنی ہے کہ substrate based ہے یا product based ہے تو اب یہاں پہ substrate anol co a اس میں چونکہ water ایڈ ہو رہا ہے تو اس لیے enzyme کا نام ہے anol co a hydratez تو جب water کی addition ہوگی تو یہاں پہ بننے والا molecule کا نام ہوگا l3 hydroxy co a l3 hydroxy co a because of addition of water entranced to anol co a تو اب یہ l3 hydroxy co a again ہوگا oxidized بڑی simple سی بات ہے oxidized ہوگا oxidized کیسے ہوگا کہ یہاں پہ دیکھیں جو reactor تھا وہ nad تھا لیکن وہ convert ہوا into nad h2 تو یہ h2 ہے وہ remove ہوا from l3 hydroxy co a تو because of removal of proton because of removal of hydrogen from l3 hydroxy co a dehydrogenation کی وجہ سے ہمارے پاس جو molecule بنا وہ بنا beta keto acyl co a beta keto acyl co a اب ہوا کیا substrate کا نام تھا l3 hydroxy co a تو again substrate کا نام l3 hydroxy co a اس میں سے کیا ہوئی dehydrogenation تو اس لئے enzyme کا نام ہے dehydrogenase اور بننے والا product ہے ہمارے پاس beta keto acyl co a اب beta keto acyl co a جو ہے اس کا breakdown ہوگا into two molecules number one fatty acyl co a اور plus second molecule جو بنے گا وہ بنے گا acetyl co a اب یہاں پہ pin point ہے یہاں پہ وہ important point ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے تو میں بات کر رہا تھا دیکھیں یہ جو beta acyl co a ہے یہ اب break ہوگا دو molecules میں ایک اس سے بنے گا acetyl co a لیکن دوسرا جو بنے گا وہ بنے گا fatty acyl co a اب آپ دیکھیں نوٹ کریں میں نے یہاں پہ کہ let me suppose fatty acid جو ہم نے لیا وہ 16 carbon کا ہے وہ 16 carbon کا fatty acid in the presence of set of enzyme جب سائیکل سے گزرا تو ہمارے پاس یہاں پہ دوبارہ بنا fatty acyl co a اس step میں ہر step کو چیک کریں تو کسی جگہ پہ بھی carbon carbon یا carbon dioxide remove نہیں ہوئی یہاں تک اب ہوا کیا کہ جب اس میں beta acyl co a break ہوا تو یہ acetyl جو ہے 2 carbon مالی کی اول یہ 2 carbon جب اس میں سے out ہوئے تو اب ہمارے پاس جو remaining یہاں پہ جو fatty acyl co a now it is again for 14 carbon اب جو 14 carbon acyl co a چونکہ already activation activated farm میں ہے تو وہ acyl acyl co a again cycle mentor ہوگا جب again ہوگا تو fatty acyl co a سے آپ کے پاس trans 2 anol co a plus again L3 hydroxy co a again beta acyl co a تو پھر fatty acyl اس میں 2 carbon نکل گئے تو یہاں پہ next cycle میں آ جائیں گے 12 carbon molecule وہ 12 carbon again repeat ہوگا یوں کرتے کرتے جتنا بھی fatty acid ہوگا وہ 2 2 carbon molecule میں break ہوگا acetyl میں اس میں ہمارے پاس جو acetyl جو produced ہوا وہ acetyl co a یہ تو بڑی common سی بات ہے even ninth class کے بچے کو بتائیں کہ یہ acetyl co a enter into crab cycle ہوگا تو یہ metabolize ہوگا تو اب آپ دیکھیں تو fatty acid کی جو metabolism ہوئی وہ آپ کے پاس infarm of acetyl co a ہوئی اور اس میں جو cycle تھا اس cycle کا نام تھا beta oxidation اب یہ جو beta oxidation ہوئی اور اس کے fatty acid کا ہمارے پاس final product بن acetyl co a which enter into crab cycle اب پورا crab cycle تو آپ کو پتا ہے ایک complete topic ہے لیکن میں نے یہاں پہ symbolically mention کیا کہ ہمارے پاس crab cycle کا reactant for carbon malik oxalo acetate یہ oxalo acetate جب acetyl co a react کرے گا تو اس کا product بنے گا iso citrate یا simply iso citrate پہلے بنے گا citric acid اور iso mirage into iso citrate تو یہ چیز تھی fatty acid metabolism اب crab cycle میں یہ acetyl جو ہیں وہ energy provide کریں گے اب یہاں پہ interesting بات جی ہے کہ نہ صرف acetyl جو ہے وہ انٹر ہو کر energy provide کرے گا 12 گوھر کرے تو اس acetyl بنتے ہوئے یہاں پہ fadh2 بھی produced ہوا تو آپ نے electron transport chain میں پڑھا تھا کہ fadh2 is equal to two اٹی پیز جب fadh2 کی oxidation ہوگی تو اٹی پیز یہاں سے بنیں گے بلس اس میں یہاں پہ آپ دیکھیں تو nadh2 بھی بن رہا ہے تو nadh2 جب اکسی ڈائز ہوگا تو اس کا product ہوگا mitocondria میں 380 پیز تو یہ اس طرح جو ہے فیٹی ایسیڈ کی کیا ہوگی میٹابلزم دوسرے نمبر پہ گلیو کو نیو جینیس یا تو اس کے لیے جو سائیکل ہے ہمارے پاس اس کا نام ہوتا ہے گلائی آکس گلائی آکسی لیٹ سائیکل گلائی آکسی لیٹ سائیکل کا continuity یہاں سے یہ اس کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ موجود تھا جس کے ساتھ ریاکشن کر رہا ہے کون سی چیز اور بنا رہا ہے پہلے سٹریٹ اور پھر آئیس سٹریٹ تو جب فیٹی ایسیڈ چونکہ ان کا سٹورڈ فوڈ تو آئل تھا یعنی فیٹ تھی جو کہ بریک ہو کر فیٹی ایسیڈ اور فیٹی ایسیڈ سے بنا ایسی ٹائل کو اے اب یہ ایسی ٹائل کو اے جو ٹو کاربن مالکی جب ریاکٹ کرے گا آگزال ایسی ٹیٹ کے ساتھ یا تو اس پہ کریب سائیکل ہوگا یا پھر اس پہ ہوگا گلائے اکسی لیٹ سائیکل گلائے اکسی لیٹ سائیکل میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی ٹیٹ جو فور کاربن مالکی لے وہ ریاکٹ کرے گا ٹو کاربن ایسی ٹائل لیکن اس کے ساتھ کو اے اور یہاں سے کو ہوگی انٹو آئیسو سیٹریٹ اور یہاں پہ جو بنانے والا انزائم ہوگا اس کا نام ہوگا سیٹریٹ سنتیز تو دیکھیں یہاں پہ انزائم کا نام ہوگا پروڈکٹ پہ کیونکہ بننے والی چیز ہے سیٹریٹ اور اس کے نام ہوت بتا رہا ہے سیٹریٹ سنتیز یعنی سیٹریٹ بنانے والا انزائم اب یہاں پہ جو آئیسو سیٹریٹ ہے اس کی لائسز یعنی اس کی بریکڈاؤن ہوگی تو سبسٹریٹ ہے ہمارے پاس آئیسو سیٹریٹ تو انزائم کا نام بھی ہے آئیسو سیٹریٹ لیکن آئیسو سیٹریٹ کی لائسز ہو رہی ہے تو لہٰذا انزائم کا نام آئیسو سیٹریٹ لائس اب یہ سکس کاربن آئیسو سیٹریٹ لائس جو ہے یہ آپ کے پاس سپلٹ ہوگا بریک ہوگا انٹو ٹو مالیکیول نمبر ون فور کاربن سکسینیٹ اور ٹو کاربن گلائکولیٹ ٹو کاربن گلائکولیٹ اب میلے سکسینیٹ کی بات کرتے ہیں تو سم ٹائم سکسینیٹ بکم آفائنل پروڈیکٹ لیکن اگر آپ کو کریب سائیکل یاد ہو تو یہ سکسینیٹ جب آکسیڈائز ہوگا یعنی ایف اے ڈی کو جب یہ اپنا پروٹان یعنی ہائیڈروجن لاس کر کے ایف اے ڈی ایچ ٹو میں کنورٹ کرے گا تو وہ بنا دے گا فیومر ایٹ فور موجود کی میں جب فیومر ایٹ میں وٹر ایڈ ہوگا تو وہ بن جائے گا میلیٹ اور میلیٹ جو ہے جب آگین آکسیڈائز ہوگا تو وہ بنا دے گا این اے ڈی ایچ ٹو این اے ڈی سے اور آگین آپ کے پاس بن جائے گا اکزالو ایسیٹیٹ تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں تو آگین ایک سائیکل چل رہا ہے کہ اکزالو ایسیٹیٹ سے ٹو کارمن ایسی ٹائل نے بنایا سیٹریٹ اور سیٹریٹ سے آئیسو میریزم ہو کر آئیسو سیٹریٹ آئیسو سیٹریٹ کے سپلٹ سے سکسی نیٹ اور یہاں سے آگے تو سیمپل کریپ سائیکل کی دو تین سٹیپ ہیں کہ سکسی سیمپل ایسو سیمپل ایسو میل ایسو 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 لیکن ہمارے پاس جو یہ دوسرا سائیکل ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو کارمن مالی کی ہول ہے گلائی کولیٹ وہ گلائی کولیٹ اگین ریاکٹ کرے گا فیٹی ایسو کے فائنل پروڈکٹ ایسی ٹائل کو ایک کارمن ایسی ٹائل کو ای یا ایسی ٹو کارمن تو فور کارمن مالیکیول بنے گا میلیٹ جو آلریڈی یہاں پہ بھی بنا تو یہ آپ دیکھیں جہاں پہ میلیٹ بنے گا تو میلیٹ سے واپس آگین آپ کے پاس آگزالو ایسی ٹائٹ بن جائے گا تو یہ آپ کے پاس ایک کیا کرتا ہے وہ کرتا ہے گلیو کو نیو جینیس یہاں پہ جو آگزالو ایسی ٹائٹ بجائے وہ سائیکل کو کانٹنیو رکھنے کے وہ کیا کرتا ہے گلیو کو نیو جینیس گلیو کو نیو جینیس میان پہلے بھی بتایا کہ فارمیشن آف نیو گلیو کوس نیو گلیو کوس کیوں کیوں کہ یہ آگزالو ایسی ٹائٹ is the product which فارم during metabolism of fatty acid تو یہ fatty acid سے ڈیرائیو مالی کی ہو لے تو آپ آگزالو ایسی ٹائٹ کیسے آپ کے پاس گلیو کو نیو جینیس کرے گا بڑا سیمپل سی بات ہے آگزالو ایسی ٹو ایٹی پیز یوز کر کے جو فار کاربن مالیکی ایسی ٹائٹ ٹو ایٹی پیز کی موجودکی میں میٹیبلائز ڈو کر ایک کاربن یعنی کاربن ڈیکسائٹ کو ریمو کر دے گا جب ایک کاربن ریمو ہوگا تو ثری کاربن ریمیننگ مالیکی کا نام ہوگا فاسفو مائیوز آپ کو بتائیں ٹرائیوز بھی کاربن مالیکی ایسی جو فاسفو انول پیرویٹ ایس کی کنورجن ہوگی انٹو ٹرائیوز فاسفیٹ صرف ٹرائیوز میں اور پیرویٹ میں ڈیفرنس کیا ہے کہ یہاں پہ جو فاسفو انول پیرویٹ ہے تو پیرویٹ پیرویوک ایسیڈ ہے اس کا نام ہوگا ٹرائیوز تو یہ جو ٹرائیوز ہے یہ پرائیمری یا انیشیل مانو سیکرائیڈ ہے یا اس کو کہا جاتا ہے لائٹسٹ مانو سیکرائیڈ یا ایون اس کو کہا جاتا ہے پری کرسر آف مانو سیکرائیڈ یا ایون اس کو کہا جاتا ہے لائٹسٹ مانو سیکرائیڈ یہ سمالیس فاسفیٹ دو ٹرائیوز فاسفیٹ یہ تری کاربن مالیکیول ہے تو ٹو ٹرائیوز فاسفیٹ تری پلس تری تو ٹو ٹرائیوز فاسفیٹ جو فرسٹ سکس کاربن مالیکیول بنائیں گے اس کا نام ہے فرکٹوس تو یہ بنا دیں گے فرکٹوس بائی فاسفیٹ اس میں تری پلس تری سکس کاربن اور دونوں کے ساتھ فاسفیٹ ہے تو سکس کاربن والا فرکٹوز اور دو فاسفیٹ گیوہ جیسے بائے فاسفیٹ تو فرکٹوز بائے فاسفیٹ اب فرکٹوز بائے فاسفیٹ اپنی ایک فاسفورس کو لاز کر کے بنائے گا فرکٹوز فاسفیٹ یا کنورٹ ہوگا فرکٹوز فاسفیٹ اب یہ جو فرکٹوز فاسفیٹ ہے اس پہ دو پاسیبلٹیز ہیں یا تجھے اپنا دوسرا فاسفورس بھی ریموو کر کے سمپل ہی بنا دے گا فرکٹوز یا پھر فرکٹوز فاسفیٹ جو ہے اس کی ہوگی آئیسو مریزم کیونکہ فرکٹوز کا آئیسو مر جو ہے وہ ہے گلیوکوز دونوں ہیکزوز شوگر ہیں تو فرکٹوز کی آئیسو مریزم ہوگی انٹو گلیوکوز فاسفیٹ تو اب یہاں پہ فرکٹوز یا تو فرکٹوز اور یا تو پھر گلیوکوز فاسفیٹ میں آئیسو میرائز ٹھو گیا اب گلیوکوز فاسفیٹ اپنا فاسفورس لاز کر کے بنا دے گا گلیوکوز تو اب آپ یہاں پہ دیکھیں although گلیوکوز فرم but this گلیوکوز is not formed during hydrolysis of glycogen neither formed by the hydrolysis of starch it formed by the metabolism of fatty acid therefore this گلیوکوز formation is new this گلیوکوز فارمیشن is new therefore this term is known as gluco یعنی گلیوکوز neogenesis تو یہ گلیوکوز جو ہے وہ نیا بنا اب ہوگا کیا کہ فرکٹوز اور گلیوکوز ڈائی سیکرائٹ بنائیں گے سکروز اور زیادہ تار اس کے بننے کے چانس ہوتا ہے کیونکہ gliaxisome is more enriched cell arginal with سکروز تو gliaxisome میں جو richness of carboidrate ہوتی ہے وہ سکروز یا تو پھر یہ گلیوکوز فردر پولیمرائزڈ ہو کر فائنلی بنا دے گا سٹارچ تو یہ ہیں آپ کا پاس ڈیٹیل فنکشن آف gliaxisome and paroxysome کیونکہ یہی دونوں سائیکل ہمارے پاس paroxysome میں بھی تھے اور gliaxisome میں بھی اس کے علاوہ جو functions and gliaxisome کے چونکہ یہ specialized paroxysome ہے تو وہ already ہم لوگوں نے paroxysome میں discuss کر لی ہے جس ویڈیو کا لنک اس کی description میں موجود شکریہ بہترین